بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں رحمتوں کے سائے میں رکھیں تو جی آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی لا جواب عام کے مربع کی ریسپی گرمی کا سیزن ہے اور گرمی آتی ہی عام آجاتا ہے جو سب کا ہی فیوریٹ ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی عام کا مربع جو کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے آپ اسے پراتھے کے ساتھ اس کو بناتے ہیں تو بہت بھی مزے کا لگتا ہے اور گرمی کے موسم میں پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے جو میری بہنیں گھر میں سارا دن کچن میں کام کری ہوتی ہیں جب ایسے باہر سے آتے ہیں تو آپ کو کمزوری فیل ہو رہی تھی ہے تو آپ ایک پیس اگر اسے کھا لیں گے تو آپ کا کمزوری جو ہے وہ منٹوں میں ختم ہو جائے گی تو چلیے چلتے ہیں یہ مزدار سی ریسپی کیسے تیار کرتے ہیں مزدار اور ہیلتھی عام کا مورپا تو ریسپی کو آپ نے فل بوجھ کرنا ہے تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو ایک کلو ہم نے عام لیے ہیں یہ کچھ عام ہے ان کو ہم نے چھیل کے اس طرح سے جیسے ہم چپس کٹتے ہیں فنگر فرائز اس طرح ہم نے اسی کٹنگ کرنی اتنا موٹا ہونا چاہیے جو آپ اس کی سکوائر کٹنگ کر سکتے ہیں یا اس طریقے سے کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو اس طرح ہم نے سب کا چھلکہ اتار لینا ہے اور یہ عام کا مورپا جو تیار کیا جاتا ہے یہ جیسے ہم اچار تیار کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا یہ پکا عام ہوتا ہے اچار والا عام نہیں ہوتا جب ہلکا سا یہ پکنے لگتا ہے اس کا مورپا تیار کیا جاتا ہے جیسے یہ اندر سے یلو یلو ہے اچار والا بلکل وائٹ ہوتا ہے جب یہ اس ٹیج پہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا مورپا تیار کرتے ہیں ہلکا سا میٹھا عام جب ہوتا ہے اس طریقے سے ہم نے اسی کٹنگ کر لینا ہے روح کا موپاہ آئی ہے روح کا ملک ساکیں کریں ہے رکن tent کریں داخل دو کلاس پانی کیا ہے اتنا پانی کیا ہے کہ اچھا سی ہماری کیری ہے اس میں ڈپ ہو گئی ہے تو قریباً دس میٹ کے لیے ہمیں اس کو کوک کریں گے جیسے یہ نرم ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کا فلیم بند کریں گے اور اس کو سٹینر کی مدد سے چھاند کے پھر اسے کریں گے نیفٹ پروسیجر تو جی کیری کو ہم نے دس سے بارہ میٹ کے لیے کوک کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہاف سے زیادہ جو ہے یہ کوک ہو چکی ہے بڑی آسانی سے اس طرح سے ہم کٹ کر سکتے ہیں تو باقی جو ہے مشیرے میں کوک کریں گے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اور پر کلک کر دیں اور فرینڈ لوڑن فیبلی کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ بریز ویڈیو کو فل ووچ کر لیا کریں تو چلیں جی چلتے ہیں اس کے نیکس پروسیجر کرتے ہیں تو جی دوبارہ سے ہم نے اپنے برطن میں شیفٹ کر دیا کری کو اس کو دوبارہ سے کوک کرتے ہیں تو اب اس میں جائے گی چینل تو ایک کلو کیری تھی ہماری صاف کرنے کے بعد تقریباً تین پاؤ رہے گی ہوگی تو اس کے بعد اب اس میں تقریباً ڈیڑ سے دو کپ میں اس میں چینل شامل کروں گی یہ آپ پہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ نے زیادہ کر میٹھا کرنا ہے تو آپ آدھا کلو بھی اس میں چینل شامل کر سکتے ہیں یہ کپ شامل کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ہے تو ایک پی سپون بھر کے چلے جائے گا اس میں لیمن جوس یا اس میں آپ سرکہ شامل کر سکتے ہیں اسے کیا ہوگا کہ چینی جو جم جاتی ہے مربع کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا یہ چینی جب ہمارا مربع ٹھنٹا ہوتا ہے تو اوپر ایک تیس ہی لگ جاتی ہے کرسٹل بن جاتے ہیں تو لیمن جوس یا سرکہ اگر اس میں جائے گا تو وہ جو ہے کرسٹل نہیں بنیں گے اور یہ تھوڑا سا ہمارا لانگ ٹائم کے لئے ہو جائے گا جیدار سے اس کو رکھ سکتے ہیں تیار کر کے اب اس میں ایک پینچ جو ہے زافران چل جائے گا اسے ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا کلر بھی اچھا ہے گا اگر زافران نہیں ہے تو آپ اس میں جتنے آپ کو کلر اس کا چاہیے آپ زردہ کلر اس میں شامل کر سکتے ہیں ریڈ سوڑ کلر جو بھی آپ کو پسند دو اور ایک سٹک جائے گی دارچینی اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور دو جائیں گی اس میں لائچی جائیں گی یہ اچھا ٹیسٹ آئے گیا یہ اتنا مزے کا لگتا ہے آپ تیار کر کے رکھیں اگر آپ کے گھر میں اگر پھانا سالن مگرہ نہیں پڑا ہوا تو آپ پراتھے کے ساتھ اس کو لائچتے میں دے سکتے ہیں جب وائٹ رائس ہوتے ہیں مبلے ہوئے چاول اس کے ساتھ بھی یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے پندرہ میٹ ہو چکے ہیں لو فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کر لیا ہے ہمارا مربع تقریباً تیار ہے aber ہم آئے چک کرتے ہیں تھوڑا سا شیرہ نکال کے ہمارا شیرہ میں اٹھا کھائیں یہ طرح تو ہمارا شیرہ ریڈی ہوتا ہے تو میں اس کو نکال کی میں پوڑی میں چک کرتے ہیں اس کی طرح بن نہیں یہ něوہ ہے جیسے ٹہنڈا ہوتا malt далее ایس سے ٹھ Reality کی طرح حکم یہ Shape�� ہوتا ہے اگر یہ گرم ہے اور کوک ہو رہا ہے ہم اس کو کلیم بند کرتے ہیں مربع ہمارا ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اتنا زبردست ہی اس کے لوگ کا ہی ہے ایزا فران سے ہم نے گارنش کیا آپ اس کو ڈرائی فرون سے بھی گارنش کر سکتے ہیں بادام اور پستہ سے بہت ہی لا جواب تیار ہوا ہے اس کو پراتھے کے ساتھ اس کو آپ وائل رائس کے ساتھ جوز کریں اور کمیٹس بوکس میں بتانا ہے آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ملتے ہیں کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے پاکستان ٹیسٹی فود کی طرف سے اللہ حافظ